ٹوکیو پیرا لیمپکس میں بھارت کی اونی لیکھرا نے شوٹنگ میں گولڈ میڈل جیت لیا ہے پیرا لیمپکس کی اتحاس میں بھارت کا شوٹنگ میں یہ پہلا گولڈ میڈل ہے اونی نے 2015 میں شوٹنگ کرنا شروع کیا تھا 8 نومبر 2001 کو راجستان کے جائپور میں جنبی اونی کی زندگی میں 2012 میں ایک بہت بڑا موڑ آیا اونی جب 11 سال کی تھی تب ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ریڈ کی ہڈی میں گمبھیر چوٹ آئی تھی اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویلچیئر پر آ گئی اونی پڑھائی پر دھیان دے دی تھی اور ان کے پتا چاہتے تھے کہ وہ کھیل پر بھی دھیان دیں ان کے پتا نے ان سے کہا کہ وہ شوٹنگ اور تیراندازی دونوں میں کوشش کریں اور پھر کسی ایک کو چل لیں اور انہوں نے شوٹنگ سے جڑاؤ محسوس کیا کالیج کی پیچاریا ڈاکٹر سنجولتہ تھانوی نے کہا کہ اونی کھیل کے ساتھ ہی پڑھائی میں بھی بہت ہونشیار تھی اور یہ بڑے ہی گرب کی بات ہے کہ اونی ہمارے ویشوی دھیالے کی چھاترہ ہیں راجستان ویشوی دھیالے کی کلپتی نے کہا کہ آج ہمارے دیش راج اور ویشوی دھیالے کے لیے بڑے ہی گرب کی بات ہے جب اونی ٹوکیو سے لوٹ کر جیپور آئے گی تو ان کا سممان بڑے سطر پر کیا جائے گا سر اس سے سارا پریوار بہت خوش ہے اس نے کئی مہنوں سے وہ تیاریا کر رہی تھی مہنت کر رہی تھی اس مہنت کا اسے آج سکاراتمک پرینا ملا ہے اور اس نے پیرا لامپیکس ٹوکیو 2021 میں گولڈ میڈل جیتا ہے وہ پہلی مہنے ہے جس نے بھارت کی طرف سے پیرا لامپیکس یا اولمپیکس میں گولڈ میڈل جیتا ہے ہمارے لئے بڑے ہرش کی بات ہے کہ اونی لکھے رہا نے گولڈ میڈل جیت لیا ہم کب سے اسی شن کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ پیارا ورلڈ کب جو عوشو کب ہوا تھا اس میں بھی اس نے رجت پت حاصل کیا تھا اور اس بار وہ بلکل ڈیڈ شور تھی کہ اسے گولڈ میڈل جرور سے ملے گا اور اس نے کر دکھایا یہ ایک کیا کہیں وہ ایک آئیڈیل سمبل ہو گیا چاہے کتنی بھی ہمارے پاس میں کمجوری ہو چاہے جو بھی بادہ آئیں لیکن ہم اپنے کو ثابت کر کے دکھاتے ہیں آج راجستان بشیو دھیالے کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے کہ ہماری سیکنڈیر لاؤ کی چھاترہ امین لکھے رہا جنہوں نے انتراشتی ہے اس طرح پر جو کی پیرا پیرا اولمپک کے انترگرد دس میٹر کے انترگرد گولڈ میڈل پرات کیا ہے آج ہی ہم نے ان کے پریوار جن لوگوں سے فون پر چونکہ وہ جیپور میں نہیں ہے ان کے پیتا جی دنگا لگر گئے ہیں ان سے بات چرچہ کی ہے اس سخلطہ کا ایک پرکار سے آئیوجن یہاں کریں گے ہمیں امید ہے کہ وہ شکر یہاں آئے گی اور ہم بہت اچھے طریقے سے آج پورے دیش کے لیے خوشی کا ماحول ہے لیکن اس سے بھی بڑی خوشی کا ماحول راجستان پردیش کے لیے ہے کیونکہ یہاں سے آج ایک نئی بلکی تین تین کھلاڑیوں نے پردیش کو گولڈ میڈل دلوائے ہیں اگر ہم بات کریں راجستان پردیش کے جیپور جیلے کی تو یہاں سے راجدانی جیپور میں پلی بڑی جنمی اونی لیکھرا نے پورے دیش کو پہلی بار پیرا اولمپک کھیلوں میں گولڈ میڈل دلوائے ہیں ہم ان کے یہاں پر نیجی نیواز پر ان کے دادا جی سے بات کریں گے کی کس طرح سے انہوں نے اس گولڈ میڈل دلوائے کے لیے تیاری کی ہے ہمیں بہت ہی عدی خوشی ہے کہ انہیں نے پیرا اولمپک میں ٹوکیو میں گولڈ میڈل پرابت کیا اور اس کے ہمیں پوری وشواس تھا جیپور میں جنمی پلی بڑی آونی نے کر دکھایا اور آج پورے دیش کو گولڈ میڈل دلوائے دیا جیپور سے ایمک این کے لیے کیمرامین امیت پارک کے ساتھ جیپور سے بریج مہن شرما کی ریپورٹ موسیقی